ایک مالک ہے اور وہ مالک اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ تو ہر روز مجھے ایک لیٹر دودھ گرم کر کے پلائے گا یہ تیری ڈیوٹی ہے تو نوکر روز ایک لیٹر دودھ پلاتا تھا کچھ دن بعد نوکر جو ہے اس دودھ میں سے پاؤ لیٹر دودھ خود پی جاتا تھا اور باقی دودھ میں پانی ملا کے مالک کو پلاتا تھا پھر کوئی مالک سے شکایت کرتا ہے کہ صاحب یہ جو نوکر آپ نے رکھا ہے یہ دودھ میں گربڑ کرتا ہے تو مالک نے کہا اچھا ایسا ہے کیا اور اس نے نوکر کی نگرانی کے لیے ایک اور نوکر رکھا اب دو نوکر ہو گئے تو دونوں نوکروں نے پاؤ پاؤ لیٹر دودھ خود پینا شروع کیا اور باقی دودھ میں وہ پانی ملا کے مالک کو پلاتے تھے کچھ دن بعد پھر مالک کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی دو نوکر جو ہیں وہ دودھ میں پانی ملا کے پلا رہے ہیں آپ کو تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا ان دونوں پہ نگرانی رکھو اب تین نوکر ہو گئے تو تینوں پاو پاو لیٹر دودھ پیتے تھے مالک کو پاو لیٹر دودھ میں پانی ملا کے پلاتے تھے مالک کی طبیعت بھی کمزور ہونے لگی تھوڑا ویک ہو گیا وہ پھر کسی نے کہا کہ آپ کا سواس بڑا گر بڑ ہو گیا آپ تو بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں یہ نوکر آپ کے بڑا گر بڑ کر رہے ہیں اس نے کہا اچھا ایسا ہو رہا ہے کیا تو اس نے ایک اور نوکر رکھا بولا ان تینوں پہ نگرانی رکھو کہ ایسا نہ ہو اب جب چار نوکر رکھ لیے تو دودھ تو ایک ہی لیٹر تھا تھوڑے دن ٹھیک ملا پھر چاروں نوکر مل گئے اور دودھ پینے لگ گئے اب مالک کو کیا پلائے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب مالک سو جاتا تھا تو جو دودھ پہ تھوڑی ملائی جمتی ہے نا اوپر وہ ملائی لے کے مالک کی موچ پہ لگا دیتے تھے صبح مالک اٹھ کے کہتے کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے تم لوگ نے رات کو دودھ نہیں پلایا تو وہ کہتے نہیں نہیں مالک پلایا آپ کا حاجمہ خراب ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا کیوں کیسے اور پھر وہ مالک کو آئے نہ دکھاتے کہتے یہ دیکھیں صاحب ابھی بھی پروف ہے کونسا پروف ہے آپ کے موچ پہ دیکھئے تو اب مجھے بتائیے دوستو کہ یہ کہانی ہے یا حقیقت حقیقت ہے تو اس میں مالک کون ہے اور نوکر کون ہے ہاں آپ بتائیے اس میں مالک جو ہے جنتا ہے اور نوکر جو ہے وہ سرکار ہے ہاں ہاں بلکل صحیح پہچانا آپ لوگ نے بھی یہ پاتھ پہچان لی تھی دوستو اب مجھے بتائیے کہ یہ جو بڑے بڑے گھوٹالے ہوتے ہیں دیش میں اور جو پیسہ لوٹا جاتا ہے وہ کس کا پیسہ جاتا ہے ہاں ہاں آپ بتائیے سرکار کا پیسہ جاتا ہے لیکن سرکار کے پاس یہ جو پیسہ آتا ہے وہ آتا کہاں سے ہاں ہاں بتائیے ٹیکسز بلکل صحیح ٹیکسز ہے اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں بھرتے جڑا سمال کے جواب دیجے گا انکم ٹیکس دیبارٹمنٹ دیکھ رہا ہے یہ شو بتائیے آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو ٹیکس نہیں بھرتے تو کئی لوگ ہیں یہاں پر جو ٹیکس نہیں بھرتے دوستو یہی سوال ہم نے دیش میں الگ الگ قسم کے لوگوں سے پوچھا اور انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا آئیے دیکھتے تیکس کس بات گا ٹیکس مرینگے اتنا انکم ہی نہیں ہو کہ میں ٹیکس بھروں گا یہاں کمانے خانے کا تو پورا نہیں پیٹ بھرتا کہاں سے ٹیکس بھروں گا ٹیکس اتنی کمائی نہیں ہو کہ ٹیکس کس بات گا پینڈ والے ہم کو کیا پتا ہے کہ ٹیکس کیا ہوتا ہے کس کے ٹیکس ہے یہ آپ ٹیکس برتے کس چیز ٹیکس بطلب ہم ٹیکس نہیں برتے موسیقی 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 تو آپ نے بھی ٹیکس دیا سب ہی نے ٹیکس دیا جب موبائل فون کا بیل بھی بھرتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں لیکن ہر آدمی تو موبائل فون نہیں خرید پاتا موبائل فون کو چھوڑیے اگر آپ سوچیں آپ کے روز کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک جن سب ہی چیزوں کا آپ پریوگ کرتے ہیں وہ کہیں سے آپ نے خریدا خریدا تو ٹیکس دیا ٹوتپیس خریدا ٹیکس بھرا بروش خریدا ٹیکس بھرا کوم خریدا ٹیکس بھرا کھانے پینے کے چیزوں پر بھی ٹیکس پڑتا ہے جو کچھ بھی پاکیج سے آپ نے خریدا چپس خریدا پاکیج نمک خریدا یا چینی خریدا اس پہ ٹیکس دال خریدی اس پہ ٹیکس چاہے کی پتی اس پہ ٹیکس تو ہر چیز پہ ہر چیز پہ ٹیکس لگتا ہی ہے جب سب ہی نے کہا یہاں پہ کہ انہوں نے ٹیکس نہیں بھرا ان کے من میں ایک ہی سوچ تھا میری آمدنی نہیں ہے یا شاید کم ہے جس کے وجہ سے میں نے اپنا انکم ٹیکس نہیں بھرا بٹ اصل میں دو ٹائپ کے ٹیکس ہوتے ہیں ایک ڈیریکٹ ٹیکس جس کا ایک اودہارن ہے ہمارا انکم ٹیکس اور دوسرا انڈائریکٹ ٹیکس اور اگر ان آنکھوں کو دھیان سے دیکھو گے تو پتہ لگے گا کہ یہ جو ایک تہائی ٹیکس کیول ہی وہ ہے جو ہماری ڈائریکٹلی انکم ٹیکس وغیرہ سے سرکار میں آپ کا پیسہ پہنچتا ہے جی 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 باقی جو ٹیکس ہے جو بڑا حصہ ہے بڑا حصہ ہے وہ اپنے انڈائریکٹ ٹیکس سے آتا ہے جو چیزیں ہم کھریتے ہیں سب سے زیادہ وہاں سے آتا ہے تو دو تہائی وہاں سے آتا ہے بلکل صبح سے لے کر شام تک ٹیکس بھرتے رہتے ہیں ہم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ہندوستانی چاہے وہ غریب آدمی ہو امیر آدمی ہو ٹیکس بھرتا ہے بہت بہت شکریہ یامینی جی ہم سے بات چیز کرنے کا تینکیو سو مچ تینکیو تو دوستو اب میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دیش میں کوئی گھوٹالہ ہوتا ہے اور کوئی برشت نیتا یا برشت عدیکاری سرکار کا پیسہ لوٹتا ہے تو وہ اصل میں کس کا پیسہ ہوتا ہے ہم سب کا پیسہ جاتا ہے ہم سب کا جاتا ہے بلکل صحیح مجھے اکثر تاجب ہوتا ہے دوستو کہ جب بھی کوئی گھوٹالے کی خبر آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑا مزہ لے کر اس کی باتیں کرتے ہیں ہستے بھی ہیں کہ یار وہ دس ہزار کروڑ اڑا کے لے گیا کوئی بیس ہزار کروڑ اڑا کے لے گیا اس دفعہ جب آپ کوئی گھوٹالے کی خبر پڑھیں تو یہ جان کر پڑھیں کہ کسی نے ہمارے روز کی محنت کی کمائی کا پیسہ لوٹا ہے اچھا مجھے بتائیے کہ یہاں پر کون کون ہے جن کی پرسنل ویلت یعنی خود کی سمپتی دس لاکھ سے زیادہ ہے آپ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے لوگ ہیں تو بہت ہی کم لوگ ہیں یہاں جن کو لگتا ہے کہ ان کی سمپتی دس لاکھ سے زیادہ ہے چلی دوستو اب ہم اپنے اگلے مہمان سے ملتے ہیں شری شبرد داس جو سینٹر فور بجٹ اینڈ گاوننس اکاؤنٹیبلیٹی اس نام کی سنسطہ کے ساتھ کام کرتے ہیں آئیے شبرد جی ہم نے شبرد جی کو ذمہ دی تھی کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے دیش کی سمپتی یعنی ہماری نیشنل ویلت کتنی ہے بتائیے شبرد جی آپ کے خوج میں کیا سامنے آیا آمیر آپ نے ہمیں سمیں بہت کم دیا اس لیے یہ آقلن ہم لوگ پورا تو نہیں کر پائے ہیں پھر بھی دو بڑے چیزوں کا آقلن ہم نے کیا ہے ایک ہے ہائیڈرو کاربن ریزرورز جس میں آتا ہے کروڈ آئل، نیچرل گیس، کول اور لگنائٹ مطلب کچھا تیل، کولہ وغیرہ اور دوسرا ہے ادھر منرل ریسورسز مطلب کھنش بھنڈار کچھ چوراسی، پچاسی، الگ الگ طرح کے منرل ریسورسز ہیں جس کا لگ بھگ آدھا ہم لوگوں نے اس اسٹیمیشن میں کور کر لیا ہے آدھا ہی کیا آپ نے مطلب جو میں نے آپ کو کام دیا تھا وہ آپ پورا نہیں کر پائے اتنا ہی ڈیٹا مل رہا ہے میں سمجھ سکتا ہوں مزا کر رہا ہوں پورے دیش کی سمپتی کا اندازہ لگانے چلیں تو اس میں بہت وقت لگ سکتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور اس وقت میں آپ صرف ڈیڑے چیزوں کا اندازہ لگا پائیں تو آپ کے اس اندازے میں کیا سامنے آیا آکڑا کیا ہے آپ مجھے بتائیے یہ آکڑا کافی بڑا ہے پانچ ہزار اسے شروع کیجئے اب میں جب تک آپ کو نہ روک ہوں آپ اس میں اور زیرو کو ایڈ کرتے جائیے جب تک نہ روکیں آپ جی کچھ اور زیروز لگائیے یہ تو بورڈ ختم ہو گیا شبرت جی اور لگائیے اور لگاؤں جی تھوڑا اور ایک اور ایک اور آپ سچ گئے رہے ہیں جی بس ایک اور ایک اور جی ایک اور لگا دیجئے بس تو یہ کتنا بڑا آکڑا ہے مجھے بتائیے آپ یہ ہے پانچ ہزار لاکھ کروڑ روپے پانچ ہزار لاکھ پانچ ہزار لاکھ کروڑ روپے روپے پانچ ہزار لاکھ کروڑ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہی یہ کتنا بڑا فگر ہے اچھا ہمیں بتائیے کہ ہمارے دیش کی جو آبادی ہے وہ قریباً ایک سو بیس کروڑ کی تو اگر ہم اس آنکھڑے کو ایک سو بیس کروڑ لوگوں میں بانٹیں تو اس کا مولیہ کتنا ہوتا ہے چالیس لاکھ روپے چالیس لاکھ تو اس وقت ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب چالیس لاکھ کے مالک ہیں اپنی اپنی جگہ پر جب ہم نے صرف اور چالیس لاکھ تو صرف دو بلکہ ڈیڑھ چیزوں کے اندازے پہ اگر ہم دیش بھر کی سمپتی کا اندازہ لگائیں جس میں کروڑوں اکر زمین ہیں سرکار کے ہاتھ میں پبلک سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں سپیکٹرم ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان سب کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو میں ایکانومیس تو نہیں ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سب اس دیش میں کروڑ پتی ہوں بچہ بوڑھا ہر انسان ہم سب کروڑ پتی ہیں دوستو اب ہمیں سمجھ میں آگیا کہ ہمارا دیش غریب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جنتہ اتنی بدحالی میں کیوں ہے آئیے اس کا جواب ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں ہندوستان کی دھرتی کو ترہ ترہ کے قدرتی خزانوں کا وردان ملا ہے ہماری دھرتی کے اندر ایسی قیمتی پراکرتک سمپدہ چھپی ہے جو ہم سب کی ساج ہی ہے لیکن جہاں ہمیں ایک اور یہ وردان ملا ہے وہیں دوسری اور جنتہ کے اس خزانے کو کچھ گنے چنے لوگ اور ان کی نجی کمپنیاں لوٹ رہی ہیں اس کی ایک شرمناک مثال کرناٹک کے بیلاری میں سامنے آئی پراکرتک سمپدہ سے سمرد دکشن بھارت کے اس خوبصورت علاقے کا آج یہ حشر کر دیا گیا ہے بیلاری کے پہاڑوں سے بہترین کوالٹی کا کچھا لوہا نکلتا تھا کچھ پرائیوٹ کمپنیوں نے اوید طریقے سے خنن کا پورا کاروبار اپنے ہاتھوں میں لے لیا منافع بڑھانے کے لیے کئی گیر قانونی ہتھکنڈے اپنائے گئے اس گھوٹالے کی جانچ کرناٹک کے تدکالین لوکایوکت جسٹس سنتوش ہگڑے نے کی ان کی جانچ میں یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ کس طرح سے دیش کی سمپتی کو لوٹا گیا کہیں پرتبندھت علاقوں میں خنن ہوا کہیں بنا انومتی کے جنگلوں کو اجار دیا گیا اور کہیں تیسیما سے کہیں زیادہ خنن کیا گیا ان کی رپورٹ کے انسار اس گھوٹالے سے جو نقصان دیش کو ہوا اس کی قیمت ہے سولہ ہزار کروڑ رو بے سارواجنک سمپتی کو نجی سوارت کے لیے ہڑپنے کے اس طرح کے کئی ماملوں کو کافی نزدیک سے دیکھا ہے جسٹس سنتوش ہگڑے نے سر آپ نے ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے گھوٹالے کی جانچ کی ہے جو بیلاری مائننگ سکیم کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کی تحقیقات میں کیا سامنے آیا جس طریقے سے وہاں ہمارے دیش کے پراکرطک سنسادھنوں کی لوٹ ہوئی جو اصل میں ناغریکوں کی سمپتی ہے وہ وشواس کے پرے ہے ان کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز تھی پیسہ بنانا کسی بھی قیمت پر سرکار کو جو پیسہ اس وقت ہر ایک میٹرک ٹن کے کھنن کے لیے دیا جا رہا تھا وہ تھا صرف 27 روپے پرتی ٹن اور اسی ایک ٹن کے لیے ایکسپورٹرز مال کہاں بھیج رہے ہیں کتنی دور بھیج رہے ہیں اس کے حساب سے 6 سے 7000 روپے کمار رہے تھے جب وہ لوگ اس کام میں اترے تب کچھ نہیں تھا ان کے پاس پر دیکھتے ہی دیکھتے دو دو تین تین ہیلیکاپٹر ہوای جہاز ان کے اڑنے کے لیے رنوے سب کچھ بنا لیا انہوں نے سونے کے سنگھاسن بنا لیا انہوں نے اپنے لیے میں نے جو اپنی ریپورٹ دی تھی اس میں کیا سامنے آیا کہ کرناٹک کے تین مکھے منتری دو شی پائے گئے اس میں وہ مکھے منتری بھی شامل تھے جو اس وقت ستہ میں تھے 9 اور منتری بھی دو شی پائے گئے تھے اس کے علاوہ 797 ادھکاری جس میں 14 آئی ای 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 بات سمجھنا بہت ضروری ہے خاص طور سے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اگر ہم اس بربادی کو یہی نہیں روکیں گے اس پر انکش نہیں لگائیں گے تو ہم بہت مشکل میں پھنس جائیں گے دیکھیں 1950 کے دشک میں گھوٹالا ہوا تھا جیپ سکیم اس میں دیش کو 52 لاک روپیوں کا نقصان ہوا اس وقت کے حساب سے ایک بڑی رکم تھی پر پھر بھی آپ دیکھئے کہ 52 لاک میں کتنے zero ہوتے ہیں اور بھی کئی گھوٹالے تھے LIC میں مندرہ گھوٹالا بھارت بینک کا ڈالمیا گھوٹالا نگر گھوٹالا 2G سکیم 1,676,000 کروڑ 2012 پہ آئیے کولگیٹ گھوٹالا 1,86,000 کروڑ اگر 1,86,000 کروڑ روپے کا ایک گھوٹالا ہوتا ہے تو دیش کی ارث ویوستہ پر کیا اثر ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 1987 میں دیش کے پردھان منتری نے کیا کہا تھا وہ یاد کیجئے سورگی راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ سرکار ایک روپیہ گریبوں کے لئے خرچ دی ہے تو اس میں سے صرف پندرہ پیسے ہی ان تک پہنچتے ہیں کچھ وقت پہلے کرناٹک میں ہم نے پڑھا کہ گریبوں کو ایک روپے کلو چاول دینے کی گوشنا ہوئی ہے جس کے لئے سرکار ایک موٹی رقم کھرچ کر رہی ہے کچھ ہفتے ہی بیتے تھے کہ اخباروں میں یہ ریپورٹ شروع ہو گئیں کہ جو پیسہ گریبوں کو ایک روپے کے حساب سے چاول دینے کے لئے خرچہ جا رہا ہے اس سے چاول خریدا جاتا ہے وہ یا تو ایک دم سڑا ہوا ہوتا ہے یا جہاں اچھے چاول کی خرید ہوئی ہے وہاں اسے گوداموں سے چرا چرا کے پرائیوٹ لوگوں کو دے دیا گیا ہے اس طریقے سے پیسے کی لوٹ ہو رہی ہے کیسے بچ پائیں گے ہم سر اس طرح کے گھوٹالوں کا برشتہ چار کا عام لوگوں کی زندگی پر کیسے اثر پڑتا ہے آپ اپنے روزمرہ کے خرچوں کو دیکھئے پچھلے سال کے مقابلے اس سال کتنی مہنگائی ہے کیونکہ جو پیسہ دیش کے وکاس کے لیے رکھا گیا ہے جسے دیش کی پرگتی کے لیے استعمال میں لانا چاہیے وہ پیسہ 85 فیصد ہی چورا لیا جاتا ہے دیش کے پردھان منطری نے کہا تھا میں نہیں کہہ رہا میرے اندازے سے تو اگر 1988 میں ایک روپے میں 15 پیسے ہی صحیح جگہ پر پہنچتے تھے تو آج 5 روپے میں سے 15 پیسے پہنچیں گے یہ ہو رہی ہے ہماری ترقی ہم لوگ آپ ہیلتھ کیر کو لیجی سرکاری اسپطالوں کو کافی نزدیک سے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں 2010 میں ایک گاؤں کی مہیلہ سرکاری اسپطال آئی اس سے سڑک پار کر باہر بس ٹاپ پر جا کر بیٹھ گئی جب تک پیسوں کا انتظام ہوتا باہر اسی بس ٹاپ پر اس کی ڈیلیوری ہوئی یہ کس طرح کے سماج میں جی رہے ہیں ہم مجھے لگتا ہے کہ لالچ تو ایک بات ہے لیکن لالچی ہونے کے ساتھ ہم کچھ ایماندار لوگ بھی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب 125 کروڑ لوگ بے ایماندار ہیں کیونکہ ان کے پاس بے ایمانی کرنے کا موقع ہی نہیں آج کے حالات ایسے ہیں کہ ایک آدمی جو بڑے عہدے پہ ہے وہ اگر دوسرے پر انگلی اٹھا کر کہتا کہ آپ میری پیڑھی کے لوگ اب حالات نہیں بدل پائیں اب صرف آپ ہی حالات بدل سکتے ہیں اور آپ کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ لالچ سب سرحدیں پار کر چکا ہے سر کے اوپر نکل گیا ہے اب اور اوپر جانے کی جگہ نہیں بچی آپ کے پاس موقع ہے اسے نیچے لانے کا بچا کے رکھ سکیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کا تینک یو سو مچ سر دوستو سوچنے کی بات ہے کہ جن کے ہاتھوں میں ہم اپنی سمپتی کی چابی دے رہے ہیں وہ ہماری سمپتی کو کیسے لوٹ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا میری مالک اور نوکر والی کہانی